سال 2021 میں کئی بولیوڈ سیلپس نے کیا اپنی نئی زندگی کی شروعات وہیں کئی کپلز نے کیا اپنے گھر میں ننے مہمان کا ویلکم وہیں کئی سیلپس ایسے بھی ہیں جو اس سال کریں گے اپنے گھر میں ننے مہمان کا ویلکم لیکن کچھ ایسے سیلپس بھی ہیں جو چھپا رہے ہیں گوڈ نیوز اپنے فینس کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولیوڈ کے ان سیلبرٹیز کے بارے میں بتائیں گے جو اپنی پریگننسی کی نیوز چھپا رہے ہیں میڈیا والوں سے تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں نمبر ون موینی روئی ناکن سیریل میں لائم لائٹ میں آنے والی موینی رائے کے تو سب ہی ڈائے ہارڈ فین ہیں آج بولیوڈ اور ٹی وی انڈسٹری کی سب سے ٹرنڈنگ سیلفز میں سے ایک ہے موینی روئی موینی کی ویلیو اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ اب بہت ہی کم سیریلز میں نظر آتی ہے موینی کی شادی ہوئی 27 جنوری 2022 میں اور ابھی خبر سامنے آئی ہے کہ موینی ہے پریگننڈ وہ کر رہی ہے اپنا فرس بیبی ایکسپیکٹ لیکن وہ اس بات کو چھپا رہی ہے اپنے فین سے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ پریگننسی کو لے کر وہ کسی بھی لائم لائٹ کا حصہ بنی رہیں موینی یہ ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ ہی انجوائے کرنا چاہتی ہے اسی لئے وہ چھپا رہی ہیں اپنی پریگننسی کی نیوز فین سے نمبر ٹو نیہا ککڑ چھوٹا پیکٹ بڑا تھماکہ نیہا ککڑ ہیں سب کی فیوریٹ نیہا بندی شادی کے بندھن میں 2020 کے اکٹوبر میں روحن پریت سنگ کے ساتھ دونوں ہی فین کے بہت لائٹ لے ہیں نیہا نے کچھ سمیہ پہلے اپنے ایک سانگ کے ترو فین کے ساتھ ایک مزاگ بھی کیا تھا جس سے فین نے یہ سمجھا کہ وہ کر رہی ہیں اپنا فرس بیبی ایکسپیکٹ لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ صرف اپنا سانگ پروموٹ کر رہی تھی اس قبر میں کوئی سچائی نہیں لیکن اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نیہا اس سال کر رہی ہے اپنا فرس بیبی ایکسپیکٹ اور نیکسٹ یئر وہ کرنے والی ہیں اپنے فرس بیبی کا ویلکم لیکن اس بات کی انہوں نے ابھی تک کوئی بھی اوفیشل اناؤنسمن نہیں کی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اور روحن پریت اپنے بیبی کو لے کر کسی بھی نیوز کا حصہ بنے رہے نمبر 3 دیپکا پادکون 2018 میں دیپکا اور رنویر بندے شادی کے بندھن میں تب ہی سے ان کے فینس ہم بہت ہی ایکسائٹیڈ ان کے بیبی کے لیے آپ کو بتا دیں کہ یہ کپل اکثر اپنے لکس کی وجہ سے سرکیوں میں بنا ہی رہتا ہے کبھی فنکی سے لک میں رنویر تو کبھی گلائمرس اداوں میں دیپکا دونوں کو میڈیا میں رہنا کافی پسند ہے لیکن جہاں بات آتی ہے اپنے بیبی کی تو یہ کپل رہتا ہے کافی ریزرفڈ حالی میں ان کی ڈائی وارس کی خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں لیکن یہ صرف ایک افواہ تھی اب خبر سامنے آئی ہے کہ دیپکا کر رہی ہے اپنا فرز بیبی ایکس پیک اور اگلے سال وہ بھی دیں گی اپنے فینس کو گوڈ نیوز لیکن یہ نیوز بھی رنویر اور دیپکا چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں میڈیا اور فینس سے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ بھی کسی لائم لائٹ کا حصہ بنے رہیں نمبر فور دیشا پر مار بگ باؤس 14 کے فائنلس راہل ویدیا کی پتنی دیشا پر مار کی بات کریں تو یہ دونوں بندے شادی کے بندھن میں 16 جولائے 2021 کو اور تبھی سے ہی یہ پیارا سا کپل رہتا ہے کافی سرکھیوں میں کبھی اپنے سانگ سے تو کبھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤن پر یہ کپل اپنے فینس کو کرتا رہتا ہے خوش آپ کو بتا دیں کہ دیشا انڈین ٹیلیویجن کی جانی مانی ایکٹریس میں سے ایک ہے حال ہی میں انہیں راہل ویدیا یعنی ان کے پتی کے ساتھ سپاٹ کیا گیا تھا جس میں ان کا بیوی بمپ سافظاہر ہو رہا ہے یہ پکچرز دیکھ کر ان کے فینس بہت ایکسائٹڈ ہیں اور یہی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اگلے سال یہ کپل بھی کرے گا اپنا فرس بیوی کا ویلکم نمبر 5 کاجول دیوگن کاجول کئی سالوں سے بولی وود سے دور رہی ہے اور اب سڈنلی ان کی سوشل میڈیا پر پکچرز بہت تیزی سے دھوم مچا رہی ہے جس میں ان کا بڑھتا وزن ان کی پرگننسی کا اندیشہ دے رہا ہے حال ہی میں ان کو کرن جوہر کی بردے پارٹی میں دیکھا گیا جن میں انہیں بلیک ٹریس پہنا ہوا تھا آپ کو بتا دیں کہ اس ٹریس میں ان کا بیوی بمپ بہت ہی ویزیبل تھا جس سے ان کے فینس کی کیوریوسٹی بھی بہت بڑھ گئی تو دوستو کاجول جلت ہی کریں گے اپنے گھر میں ایک ننے مہمان کا سواگت اس قبر سے ان کے پورے پریوار اور فرینس بہت ہی خوش ہیں کاجول اور آجے نے ابھی تک یہ نیوز پرائیوٹ رکھی ہے اور کچھ ہی سمیں میں وہ یہ نیوز شیئر کریں گے سب کے ساتھ جیسے کہ سب کی فیوریٹ کٹرینہ کیف بندی شاتی کے بندھن میں ڈسیمبر 2021 کو وکی کوشل کے ساتھ اور اس کے بعد سے ہی کٹرینہ میڈیا کے سامنے نہیں آئی ساتھی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں ان کی شاتی کو اب کافی سمیں ہو گیا ہے انہوں نے رکھا اپنے ریلیشنشپ کو سیکرٹ اور ویسے ہی وہ اپنی پریگننسی کی نیوز کو بھی اب سب سے چھپا کر ہی رکھنا چاہتی ہیں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کٹرینہ کیف بھی کر رہی ہیں اپنا فرز بیبی ایکسپیک اور کٹرینہ اور وکی کریں گے نیکس یئر اپنے فرز بیبی کا ویلکم لیکن یہ بات وہ میڈیا والوں سے چھپا کر ہی رکھنا چاہتے ہیں نمبر 7 ایشوریا روئی بولی وود سے ہالی وود تک فیمس رہنے والی ایکٹرس ایشوریا روئی کی ایک جھلک پانے کے لیے فینز ایکسائٹڈ رہتے ہیں پچھلے کچھ سمیں سے ایشوریا اپنی سیکنڈ پریگننسی کی وجہ سے کافی لائم لائٹ میں بنی ہوئی ہے ایسے بھی اب ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ایشوریا دوسری بار ماں بن گئی ہے انہوں نے ایک بیبی بوئی کو جن دیا ہے ایشوریا اور اپیشیک نے ابھی تک فینز کے ساتھ یہ خبر شیئر نہیں کی کیونکہ ایشوریا فیلحال اپنا سارا سمیں اپنے بیبی کے ساتھ ہی سپین کرنا چاہتی ہیں ایش نے اپنی سیکنڈ پریگننسی کے دوران کوئی بھی پبلک اپیرنس نہیں دی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا ریپورٹس کا حصہ بنی رہیں ایشوریا اور پورا بچن پریوار اس سمیں خوشیاں منا رہا ہے یہ ہے محبتیں کی پیاری ڈاکٹر اشیتہ بنی سب کی فیوریٹ ان کی شادی ہوئی دوہزار سولہ میں اپنے کو ایکٹر ویویک دھائیا سے اس کیوٹ سے کپل کو ہمیشہ ملتا رہا ہے فینز کی اور سے خوب پیار سب کی فیوریٹ دیویانکہ ترپاٹی ہیں پریگننٹ اور دینے والی ہیں جلد ہی ایک پیارے سے بیبی کو جن حال ہی میں انہیں دیکھا گیا جن میں ان کا وزن ان کے فینز کو کافی بڑھتا ہوا لگا جس میں ان کا بیبی بم بھی کافی ویزیبل تھا یہ کپل ابھی رکھنا چاہتا ہے اس نیوز کو سیکرٹ اور جلدی شیئر کریں گے اپنے فینز کے ساتھ یہ گوڈ نیوز تو دوستو یہ تھی بولی ووڈ اور ٹی وی انڈسٹری کے ایسی ایکٹریسز جو بننے والی ہیں ماں اور جلدی کرنے والے ہیں اپنے بیبی کا ویلکم اپنے گھر میں تو دوستو آپ کو ان میں سے کس کی نیوز کا ہے بے سبری سے انتظار ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ان کپل میں سے کونسا کپل آپ کا فیوریٹ ہے اور اپنے فیوریٹ کپل کے سپارٹ کے لیے اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے